معاہدہ امریکہ اور طالبان کے درمیان پہلا ٹھوس قدم ہے ایک مسلسل کاوش کے بعد یہ سفر تیہ کیا اب انٹرا افغان ڈائلوگ کا آغاز ہوگا افغان عوام نے تو پائیدار امن کا فیصلہ کر لیا ہے اب افغان قیادت کا امتحان ہے کہ وہ کس قدر لچک کا مظاہرہ کرتے ہیں وزیر خارجہ شام حمود قریشی کی امریکی اور افغان حکام کو امن معاہدے پر مبارک بات بولے نہیں چاہتے داخلی سیاست قیام امن کی عمل پر حاوی ہو جائے ایک دوسرے کے اعتماد کو کس طرح بحال کرنا ہے یہ دونوں فریقین کو دیکھنا ہے اور منفی کردار ادا کرنے والوں پر نظر رکھنا ہوگی جو معاہدہ ہوا امریکہ اور طالبان کے درمیان میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پہلا اور ٹھوس قدم تھا ایک مستقل امن کی طرف میں مبارک بات دوں گا طالبان کو بھی اور امریکی حکام کو بھی جنہوں نے ایک مسلسل کاوش کے بعد یہ سفر تیہ کیا اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ آغاز ہوگا ایک انٹرا افغان ڈائلوگ کا اور اس کے لیے جو ایک ایک محول سازگار محول جو پیدا ہونا ضرور تھا کل کی اس اگریمنٹ نے وہ محول پیدا کر دیا ہے اور جو مختلف وہاں جو ان کی جو قیادتیں ہیں اور جو مختلف فیکشنز کے رہنماں ہیں انہوں نے مل بیٹھ کر ایک مستقل ایک امن کا محول پیدا کرنا ہے دیکھنا یہ ہے کہ جو قیادتیں ہیں کیا وہ آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں اور کس حد تک تیار ہیں